کرناٹک کے بعد اب مدھ پردیش کی باری ہے مدھ پردیش میں اس سال کے انتھ تک چنا ہونا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسے میں کافی چوکانے والی باتیں سامنے آ رہی ہیں پچھلی جنوری سے لے کر کے اب تک چھے سروے پیس کیے گئے ہیں اور اس میں تمام سروے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت خستہ ہے تورہ تو یہ ہے کہ خود بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایسیس کا جو آنترک سروے ہے وہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اندر ہی اندر بخلا گئی ہے حق کی بات ارشادلہ کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کرناٹک کے تمام سروے ریپورٹ کو اور اسی آدھار پہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کرناٹک کی طرح مدھ پردیش میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ستہ سے بے دخل ہو رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں بیدھان سبھا کا چناؤ ہوا تھا دو سو تیس بیدھان سبھا والی بیدھان سبھا میں کانگریس کو ایک سو چودہ سیٹے ملی تھی یعنی کہ نیونٹم جو سرکار بنانے کیلئے جو آنکڑے کی ضرورت ہے وہ ایک سو سولہ کی تھی اور اس وجہ سے ایک سو چودہ کانگریس کو سیٹ ملی تھی اور کانگریس نے سماج وادی پارٹی بہو جن سماج پارٹی اور انڈیپینڈنٹ کی مدر سے وہاں پہ سرکار بنا لی تھی کمل ناتھ اس کے مکونتری بنے تھے وہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سو نو سیٹے ملی تھی یعنی کہ کافی کم کا فاصلہ تھا ایسے میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک لگ بھگ ڈیر سال تک کانگریس نے بہو جن سماج پارٹی سماج وادی پارٹی اور انڈیپینڈنٹ کی مدر سے سرکار بنائی تھی اور یہ سرکار قریب قریب سولہ مہینے پندرہ سے سولہ مہینے چلی لیکن مارچ دوہزار بیس میں ایک کھیلا ہو گیا کھیلا یہ ہوا کہ کانگریس پارٹی کے بائیس بیدھائی کو نے استیفہ دے دیا استیفہ دینے کے بعد جو استیتی بنی وہ کانگریس الپمت میں آ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس کے اوپر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ بہومت ثابت کرے لیکن بہومت وہ ثابت نہیں کر پائے اور لہٰذا بھارتی جنتہ پارٹی اپنے مشن میں کامیاب رہی اور کانگریس کو ستہ سے ہاتھ دھونا پڑا بھارتی جنتہ پارٹی جیسا کہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں جو کھیلا کرتی رہی ہے اسی کھیلا کا پرنام تھا بیدھائیقوں کو خرید لینا کہ آروپ لگا بھارتی جنتہ پارٹی پہ اس طرح کا کھیل آپ نے مہراشت میں بھی دیکھا ہے گوہ میں بھی دیکھا ہے کئی پردیشوں میں اس طرح کے کھیل ہوئے ہیں لیکن دو آجارہ اٹھارہ سے بیس میں جب کانگریس کی سرکار ختم ہو گئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن گئی تو ایک طرح سے ان مدداتاؤں نے جس نے کانگریس کو کافی سیٹے دی تھی ان کے اندر جو ناراضگی ہے وہ ناراضگی اب اپنے چرم پر ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں چناؤی تیاریوں کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ کرناٹک میں جو پچھلے دنوں پرنام آئے تھے اسی طرح کا پرنام کہیں مدھ پردیش میں بھی نہ دھورائے جائے اور ایسی استطیق میں اگر وہاں چناؤ ہوتے ہیں تو جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اندر ہی اندر بخلائی ہوئی ہے اس سے ایسا ہی لگتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دو ہزار تیئیس کے جنوری سے اب تک یعنی جون مہینے تک پچھلے چھے مہینے میں چھے سروے آئے ہیں اور ان تمام سروے سے یہ اسپسٹ ہو رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح سے پچھڑتی جا رہی ہے لگتار پچھڑتی جا رہی ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر خلبلی ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری سے اب تک جو سروے ہوئے ہیں اس کے کیا نتیجے سامنے آئے ہیں سب سے پہلے ہم دو سروے کا ذکر کرتے ہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس کی مدد سے اکثر چناؤں کے پہلے سروے کراتی ہے اور اپنی اسطھیتی جاننے کی کوشش کرتی ہے تو جنوری میں آر ایس ایس نے ایک آنترک سروے کرائے تھا اور اس سروے میں مہج پنچانوے سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو آتی دیکھی تھی یعنی کہ چودہ سیٹوں کی کمی ہوئی تھی دوہجار اٹھارہ میں آپ کو پتا ہے کہ مدھ پردیش میں سرکار بنانے کے لیے کم سے کم ایک سو سولہ سیٹوں کی ضرورت ہے اور ایسے میں جو آر ایس ایس کا سروے تھا اس سروے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت ہی بری استطیق میں لا دیا اور دوسرا ایک سروے مارچ میں ہوا تھا فروری کا میں بھی ایک سروے ہوا ہے اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے آئی بی نے انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے بھی ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ دکھائے گیا تھا کہ محض اسی سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو آئیں گے تو اس طرح سے دو سروے جو کہے کہ سرکار کینڈر کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے ادھین کام کرنے والی جو انٹیلیجنس بیورو کیا سروے ہے اس سروے کے حساب سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی اسی سے کم سیٹوں پر سیمٹ رہی ہے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جنوری میں جو سروے ہوا تھا اس سروے میں پنچانوے سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھائی گئی تھے اپریل میں دینک بھاسکا اور ایمیس کا جو ایک میڈیا سموہ ہے اس کا سروے آیا تھا اس سروے کی ریپورٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ستر سیٹیں دکھائی گئی ہے تو یہ اپریل کا سروے ہے اسی طرح جب آپ آگے بڑھیں گے تو مائی میں ایک سروے ہوا تھا اس سروے میں ماتر 65 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھائی گئی تھے اور جو انتیم جون کے مہینے میں جو سروے کیا گیا ہے جو ابھی یہ ورطوان کا جو مہینہ ہے اس میں یہ سروے جو ہے نو بھارت نے کیا تھا جس میں دکھایا گیا ہے کہ 55 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ملیں گے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے جنوری سے اب تک اور ہاں ایک سروے جو فروری میں ہوا تھا وہ کانگریس کا سروے کیا تھا کانگریس نے دیکھا تھا کہ 95 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو آ رہی ہیں تو اس طرح سے جو آئی بی نے اور سنگ کے دوارہ جو سروے کیا گیا تھا تو اس میں ایک ریکومنڈیشن بھی تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ وہ اپنے کم سے کم 60 ورطوان بھارتی جنتہ پارٹی کو کا ٹکٹ کاٹے تب ہی جا کر کے اس کے جیتنے کی گنجائی سے یہ 60 جو بھارتی جنتہ پارٹی کو تو آپ کو یاد آئے گا کہ کرناٹک میں آدھی سے زیادہ بیدھائکوں کو جو ورطوان بیدھائک تھے ان کی ٹکٹ کو کاٹا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے اور تمام کوششوں کے باوجود بوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کرناٹک میں ہار گئی تھی اور وہی استطیم مدبردیش میں بنتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو خلولی مچی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کو اگر شیوراج سنگھ جوہان کے بھاسن کو سنیں گے اس میں جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف وہ باکھلائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو بیانبازی کر رہے ہیں تاکہ دھروی کرن ہو اور دھروی کرن کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مل سکے لیکن ان سروے ریپورٹ سے اور جو کرناٹک کا انبھاو کہتا ہے کہ اب دھروی کرن بھی کام نہیں آ رہا ہے تو ایسی استطیق میں بھارتی جنتہ پارٹی مسیبتوں میں گھرتی چلی جا رہی ہے اور کرناٹک کے بعد یا یوں کہیں کہ ہیماچل چناؤ کے بعد لگاتار ایک پر ایک راج بھارتی جنتہ پارٹی کھوتی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہیماچل میں اس کی سرکار چلی گئی کرناٹک میں چلی گئی اور اس کے پہلے کے جو چناؤ ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ بیہار میں اس نے سکتہ کھو دیا اس کے پہلے اگر آپ جائیں تو اس نے جھارکھن میں اپنا سکتہ کھو دیا تو اس طرح سے ایک پر ایک بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص طرح پر نریندر مودی اور امیت شاہ کی جو لکھ پریتہ ہے وہ لگتار گھٹتی جا رہی ہے اور اسی کا پرنام ان تمام سرویوں میں دیکھنے کو ملا ہے تو آپ جب آنے والے سمیں میں پھر سے سرویے ہوں گے اور اس سے اور بھی استیتیاں پسٹ ہوتی جائیں گی